بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم یا میرے جب presenting باجوہن ہوں نعشہ اکرام عمران خان بنی گالا میں قیام کے بعد اب زمان پاک پہنچ چکے ہیں بنی گالا کا یہ قیام ہے یہ انتہائی شاندار اور زبردست رہا بنی گالا سے جب واپسی آتے ہوئے آپ کو بتا جب بھیرا کے اندر جو عمران خان نکے اور جس طرح سے لوگوں نے والے ہانا استقبال کیا وہ ویولز بھی آپ تک پہنچے چکے ہوں گے وہ بھی آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ کسی سے لوگ جانساروں کی طرح محبت اور پھول نچھاور کر رہے تھے اور جہاں جہاں عمران خان رکھتے ہیں وہاں وہاں پر جلسے کا منظر لگنے لگ جاتا ہے ویسے عمران خان کو جلسہ کرنے کی چاہت نہیں ہے لیکن جہاں پر بھی عمران خان کی جھلک نظر آجائے وہاں پر جلسے کا منظر پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے آج اسی طرح سے دیکھیں ایک پولیس والے نے فائے والے نے سلوٹ کیا عمران خان کو تو بچارے کی نوکری کا مسئلہ بن جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالیں کیسے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتی خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بنی گالا میں یہ تھے بنی گالا کے اندر کل رات ہمارے دوستوں نے ملاقات کی عمران خان سے لاہور جب ہوتے ہیں تو ہم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کو پتا جو بھی لوگ سوشل میڈیا سے پرٹیکلرلی جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں عمران خان ان سے ملتے ہیں تو اسی طرح سے کل رات کچھ ہمارے دوستوں کی جو کہ ڈجیٹل میڈیا سے اور جو پٹی آئی کو کور کرتے ہیں بیٹ ریپورٹرز ہیں ان سے عمران خان نے ملاقات کی اکثر کیا سارے کے ساری ہمارے دوستوں میں سے تھے جو رات عمران خان سے ملے عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے جو بدن بولی کے ماہر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اچانک بدلی ہے مطلب کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوا ہے عمران خان پورا دن عدالتوں میں جو ہے نا وہ چکر لگاتے رہتے ہیں پورا دن کیسز میں جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بندہ تھکا نہیں ہوا ہے اس بندے کے چیرے پہ امید ہے تھکاوٹ ہے نہیں ہے تو بدن بولی کے ماہر کہتے ہیں کہ عمران خان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی کوئی بوسٹر لگا ہے جیسے کانفیڈنس بوسٹر لگا ہے کہ عمران خان جوہاں نا وہ زیادہ سے زیادہ آپ کانفرینس نظر آتے ہیں تو اس کانفرینس کی وجہ کیا ہے اس بات کا اظہار کل رات عمران خان نے بنی گالا میں کیا بنی گالا میں عمران خان نے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے ایک فائل کا بھی ذکر کیا اُس فائل میں موجود کچھ صفات کا بھی ذکر کیا اُن صفات میں موجود پچاس ملین ڈالر کس نے لیے کس نے دیے جن کا نام بھی ہم جو ہے نا وہ کوڈ ورڈ میں لیتے ہیں نا نام بھی نہیں لے سکتے خبروں کے اندر ٹھیک ہے مطلب کانٹریکٹر کہہ دیتے ہیں یا اس طرح کی چیز کہہ دیتے ہیں تو کس شخص نے لیے اور اس کا نواشیو سے کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح سے ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو عمران خان کے ہاتھ لگا ہے اور کس وجہ سے عمران خان اس وجہ سے پور امید ہے یہ ساری باتیں ناظرین کرام رات انہوں نے کی ہیں اور چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئی ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے اس فائل کے اندر کیا ہے فائل کے اندر ثبوت کون سے ہیں عمران خان کو کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے اوپر آج کی ویڈیو میں تفصیلی چیزیں ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام ایک اچھی خبر سنیں اچھی خبر یہ ہے کہ ساؤت ایشیا انڈیکس نے ایک جو ہے نا وہ فیکس جاری کیے ہیں جس میں یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان دنیا بھر میں ٹک ٹاک پہ مشہور سب سے بڑا لیڈر ہے سب سے زیادہ فالونگ والا لیڈر ہے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ کتنی دیر سے لوگ موجود ہوں گے عمران خان ایک ہفتے میں آتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر ایک میڈیم کے اوپر آتا ہے اور عمران خان ناظرین کرام دنیا کا پاپولر ترین لیڈر جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اس کے بعد کچھ لیڈر ہیں جیسے کہ اس کے بعد اسرائیلی لیڈر ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ لولا دا سلوہ 5.4 ملین کے ساتھ ہیں اس کے بعد فرانس کے میکرون 3.9 ملین کے ساتھ ہیں گسٹاو بنی سینڈرز پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ الیکزنڈریا یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اس وقت جو ہے نا وہ موجود ہیں یہ ورلڈ لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت ٹک ٹاک پہ موجود ہیں لیکن عمران خان 6.5 ملین کے ساتھ سب سے اوپر پہنچ چکے ہیں عمران خان دنیا کے سب زیادہ مشہور لیڈر بن چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہے مطلب میں یہ کیوں بتانے کوشش کر رہوں بتانے کوشش کر رہوں کہ جس شخص کا نام لینے پر ہمارے میڈیا میں پابندی ہے جس شخص کی تصویر دکھانے پر ہمارے میڈیا نے پابندی لگا رکھی ہے مطلب یہ ہمارے جو میڈیا کے سیٹھ ہیں یہ جو ہے نا وہ غلام بن چکے ہیں تو انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے obviously commercial میڈیا ہو چکا ہے میڈیا کے آزادی کی بات تو آپ چھوڑی دیجئے یہ تو ایک پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں عمران خان میں بار بار کہتا ہوں جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے اسے زلت دیتا ہے تو ناظرین اکرام کہانی یہ ہے لہٰذا come to the point میں main چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے رکھوں اس کے بعد کچھ اور اسے related خبریں ہیں وہ بعد میں رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام عمران خان نے کل رات ان سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک فائل کا جکر کیا عمران خان نے آتے یہ جو ہے نا وہ ہشاش بشاشت تھے اپنے کیسز پر بات نہیں کی اور سب سے پہلے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک فائل لگی ہے اور اس فائل کے اندر میٹنگ منٹس موجود ہیں وہ میٹنگ منٹس کیا ہیں ناظرین اکرام عمران خان کے اوپر سب سے بڑا کرپشن کا کیس کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا ہی کیس ہے نا ون نائنٹی ملین پاؤنڈ جو کہ القادر ٹرسٹ کیس جسے ہم کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس عمران خان کے اوپر سب سے جو ہے نا وہ بڑا کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی عمران خان نے یہاں پہ کرون روپے کا فائدہ لیا اور ملک ریاض سے گٹمٹ کی اور یہ سارا کچھ کر دیا عمران خان نے کل رات خود ہی بتایا کہ میرے پاس میٹنگ منٹس لگے ہیں میٹنگ منٹس کس کے میٹنگ منٹس لگے ہیں اس وقت جو ڈپٹی چیرمن نائب ہیں ایک چیرمن نائب ہے ان کے نیچے ایک ڈپٹی چیرمن نائب ہیں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی دو ہزار بیس کے اندر اور اس میٹنگ کے اندر اسی پورے کیس کو یعنی کہ سریلیٹڈ کیس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا جس کو اٹھا کر اس وقت جو ہے نا وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا تھا اب وہ کیا معاملہ تھا اچھا چلیں اس کو تو ڈال دیا گیا فسے کیسے ہیں یہ پچاس میلین ڈالر والا یا پاؤنڈ والا جو ہے نا وہ کیا کہانی ہے یہ مزہدار ہے ناظرین کرام اس میٹنگ منٹس کے اندر عمران خان کو پتا چلتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف کے جو بیٹے ہیں جب یہ پینامہ والا معاملہ ہوا تو انہوں نے جلدی جلدی میں ایک جائداد بیچی جس کی کوئی اصل قیمت پچیس میلین ڈالر کا قریب یا پچیس میلین پاؤنڈ کی پچیس میلین پاؤنڈ کی جو ہے نا وہ ایک جائداد تھی جو کہ ون ہائیڈ پارک پیلس لندن و ٹو ٹو ال ایچ میں شامل تھی ٹھیک ہے ون ہائیڈ پارک پیلس لندن و ٹو ٹو ال ایچ اس کے اندر یہ جائداد شامل تھی تو جب پینامہ والا معاملہ ہوا تو علی ریاض ملک جو کہ ملک جہد جو کہ اتنے ہمارے ملک کے طاقتور لوگ ہیں جن کا نام لیتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم گھبراتے ہیں ہم نام نہیں لے سکتے ہیں علی ریاض ملک نے ناظرین اکرام اس جائداد کو پچیس میلین پاؤنڈ کی بجائے پچاس میلین پاؤنڈ میں خریدا یہ جو ایک سو نوے پیل میلین پاؤنڈ جو کہ انسی اے نے پکڑے نیشنل کرائیم ایجنسی میں اس کے اندر یہ بھی پچاس میلین پاؤنڈ ہیں اس پچاس میلین پاؤنڈ کا بھی قصہ ہے یہ ساری کہانی آتی ہے پاکستان اور فائلیں کر دی جاتی ہیں تھپ اب یہ فائل نانے کرام عمران خان کے ہاتھ لگ چکی ہے یعنی کہ جس القادر کیس کے اندر عمران خان کو پھسانا چاہ رہے تھے اس القادر کیس کے اندر اب نواز شریف نواز شریف کا بیٹا پچاس میلین پاؤنڈ کے کیس میں بزارت خود اندر جا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو عدالتیں وہ مدد نہیں کر سکتی ہیں یہ نہیں ہو رہی ہے لیکن دیکھئے دور تبدیل ہونے والا ہے دور تبدیل ہونے والا ہے اور عمران خان نے یہ ثبوت رکھ لیا اپنے پاس یہ دو چیزیں کریں گے عمران خان کی جو یہ معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا القادر ٹرس والا تو عمران خان یہ ثبوت وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان رات ایک اور معاملے کے اوپر بہت زیادہ پور امید تھے اور وہ اس معاملے کے اوپر پور امید تھے انہیں لگتا تھا کہ سب تبدیل ہونے جا رہے ہیں once the negran government is coming اور یہ ان سے جان چھوٹتی ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی عمران خان was so much confident رات عمران خان نے نہ establishment پہ تنقید کی نہ اس طرح بات کی نہ اس طرح بات کی تو یہ بہت ایک حیران کون ایک بہت ایک different چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہ عمران خان establishment پہ تنقید کر رہے تھے نہ ادھر ادھر تنقید کر رہے تھے بس وہ to the point جو ہے وہ بات کر رہے تھے تو عمران خان جو ہے نا وہ hopeful ہے اب اس بات سے نانے کرام دری ہوئی ہے ہماری موجودہ government اب یہ کیا کر رہے ہیں نگران setup کے اندر پوری game چلانے کی کوشش کی جاری ہے پہلے ساکھدار صاحب کا نام اب میں آپ کو ایک نئی ایک اور چیز بتاتا ہوں جو کہ اس وقت ابھی صرف power corridors کے اندر discuss ہو رہا ہے جو صرف power corridors کے اندر discuss ہو رہا ہے وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک suggestion یہ بھی ہے ابھی چونکہ یہ final تو نہیں ہے ایک suggestion یہ ہے کہ شباز شیف صاحب کو carry کیا جائے بے شک تھوڑی سی extension دے کے ساملی کو یا پھر نگران وزیراعظم کے طور پر ہی شباز شیف صاحب کو لے آیا جائے ہوتا ہوگا تو یہ بہت بڑی ایک مزاق مطلب سننے میں ایک جوک لگتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ یہ کیسے صاف اور شفاف جو ہے نا وہ انتخابات ہوں گے صاف شفاف انتخابات تو پہلے نہیں ہونے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن اب عمران خان سے در کر کے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی ایک plan یہ بھی چل رہا ہے کہ شباز شیف صاحب کو ہی نگران وزیراعظم لے آیا جائے اس سے وہ نواز شیف صاحب کے تسلط سے بھی نکل جائیں گے اور جو باقی جو پارٹیز ہیں ان کی blackmailing سے بھی نکل جائیں گے تو اس پورے ٹائم کے اندر چونکہ نگران وزیراعظم آپ کو پتا ہے کہ جو ایکٹ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر جو نگران وزیراعظم ہوتا ہے اس کے اختیارات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو جب اس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا تو آپ کا نگران وزیراعظم ہے وہ فلی ایک ایک ایکٹیو پرائم منسٹر کے طور پر کام کر سکے گا اور یہ ناظرین کرام اس وقت پوری پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے but this is being discussed in power corridors جہاں تک ہم تک یہ بات پہنچے کہ جناب اس وقت یہ کہانی بھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تک سوچا جا رہا ہے کہ شبا شیف صاحب کو کیری کیا جائے اور ہمارے راجہ ریاض صاحب جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کے خیال میں اپوزیشن کو تو اس پر رولہ ڈالنا چاہیے اپوزیشن کو تو اس کے اوپر شور مچانا چاہیے لیکن ہمارے جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی دس سال بھی نہ ہوں تو مطلب ہے جی مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انتخابات دس سال بھی نہ ہوں نئے انتخابات تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو لمحے پہ ہوئے ہیں تو لہٰذا اس وقت ناظرین کرام سارے پردے ہٹائے جا رہے ہیں ساری چیزیں ہٹائی جا رہی ہیں منمرجی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ سب اس سے پہلے بھی بڑے سارے پلانز ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی بڑی ساری چیزیں ہوئے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے جس سے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اب ناظرین کرام دیکھئے یہ اتنے بے بس ہو چکے ہیں عمران خان کو تو زیادہ دلوائی نہیں جا سکی ہے جولائی بھی گیا فلانا بھی گیا دھمگانا بھی گیا وہ جی جولائی میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا دھمگانا ہوگا ککھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا اب یہ سولہ سپٹمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ سولہ سپٹمبر کو کسی طریقے سے عمران خان کو سولہ سپٹمبر کے بعد پھسایا جا سکے اور یہ چیزیں کی جا سکے تو یہ اب تک کی کہانی ہے یہ اب تک کی ریپورٹنگ ہے یہ اب تک کی چیزیں اب تک سامنے آ رہی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کے زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان سننا بات